لاہور کے ماسٹر پلین دوزار پچاس کا جاپت منظور اکبر چوک انڈر پاس اور فلائی اور کی منظوری آزادی چوک سے پہلے موٹسائیکل سواروں کے لیے اور ہیڈ بریج بنے گا ڈویلپنٹ سکروٹنی کمیٹی کی اسکیموں کے لیے منظوری کی رقم دس سے بڑھا کر تیس کروڑ کر دی گئی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کے اجلاس میں فیصلہ بلدیاتی منصوبوں کے وجڑ میں بائیس اربی زافر کا فیصلہ وارٹر سپلائی کی اسکیموں کے لیے چودہ ارب کا اضافی فنڈ ملے گا پنجاب حکومت نے منظوری دے دی لاہور کو وارٹر سپلائی اور بلدیاتی اسکیموں کے لیے چار ارب روپے اضافی دیے جائیں گے ادھر محکمہ ہاؤسنگ نے این اے 126 کے لیے پچاسی میلین ماں دیئے روڈا کا راوی پر قائم ناجائز تعمیرات گرانے کا فیصلہ غیر قانونی پارک پیو سوسائٹی بی ریڈار پر آگئی روڈا نے شہریوں کو خرید و فروخت سے روپ دیا ترجمان کے مطابق آٹھ ہزار کے نالی رازی دھوکے سے بیچی جا رہی ہے پارک پیو کی تشریر غیر قانونی قرار پر آٹ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہوگا لیک سٹی اور سٹیٹ لائف ہاؤسنگ میں واحدہ دوزار تین سے مشکلات کا شکار سٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے چھ ہزار سات سو پچاس عراقین کو ریلیف ملا مہمبران کی فائلیں بیس سال سے بیکار پڑی تھیں سٹیٹ لائف ہاؤسنگ کے پاس پانچ ہزار تین سو کنال ہے لیک سٹی نے منصوبے سے جوڑی غلط خبروں کی تردیگ کہہ دی آلودگی میں مسلسل اضافہ لاہور آلودہ ترین شہروں کی فہرس میں پھر سے پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالیٹ انڈیکس کی شراط دو سو اکتالیس ریکارڈ، مراتبالی روڈ پر ائر کوالیٹ انڈیکس تین سو آٹھ، اکبال ٹون نے دو سو آسی رہا ڈیفنس دو سو پینسٹھ فتہ گھر میں ائر کوالیٹ انڈیکس دو سو چپن ریکارڈ کیا گیا حکومت کا مکمل بجلی بحال کرنے کا دعویٰ لاہور میں جب بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہر ایک گھنٹے کے بعد بجلی جانے اور آنے لگی ایک سو بیس فیڈر بدستور بند، لیسکو کا شارٹ فال چھے سو پین تیس میگا وات ہے شہری دو روز سے مشکلات کا شکاہ ہے غلام محمود جوگر، وفاق اور پنجاب میں شٹر کاک بن گئے پنجاب حکومت کا تیسری بار سی سی پیو کو ریلیف کرنے سے انکار پنجاب نے اتبادلہ منصوب کرنے کا لکھ کر بھیج دیا وزیر اعلیٰ نے سی سی پیو کو ریلیف نہ کرنے کی سمری منصوب کر لی کرنر ریٹائیڈ حاشم ڈوگر محکمہ آپ پاشی کا کلمدان مل گیا اشپاک حسین سیال ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو لیہ تاینات سیف اللہ ساجد کو ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ہیڈ پارٹر ساہیوال لگا دیا گیا امت مسلمان بہترین اخلاق اختیار کریں بدقسمتی سے کچھ مسلمان اس صفت سے محروم ہیں مکہ مکرمہ میں حج کے خطبے کے امام کباد چاہی مصد میں جمعہ کا خطبہ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیہ صاحب نے نماز جمعہ پڑھائی ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کرائی سعودی صفید نواف بن سعید المالکی بھی آئے وفاق سے پنجاب کو پی ایس ڈی پی شیئر نہ ملنے کا بہانہ پنجاب حکومت نے بریج فائننسنگ فارمولا سے یار کر لیا کرز کی رقم سے گجارت منڈی بہاودین کے منصوبے مکمل ہوں گے حکومت نے پچیس عرب کرز کے فارمولے کی منظوری دے دی غریب کی عمر بھر کی پونجی دعو پر لاہور سے تیرہ سو ریجسٹریوں کی قیمتی کاغذات غائب ہونے کا انکشاف انتالیس آزار نو سو چھے ریجسٹیاں کہاں گے کچھ پتا نہیں آرڈیٹریپورٹ نے سب ریجسٹار اور کلکوں کی کارستانیوں کا پردہ چاہ کر دیا گفلت کے مرتقہ ملازمین کے خلاف کاروائی کا فیصلہ سرکاری حسبتالوں میں ڈاکٹرز کی صحت کارڈ پر علاج میں آدم دلچسپی معمولی علاج بھی میسر نہیں مریض پرائیویٹ حسبتالوں کا رکھ کرنے پر مجبور پرائیویٹ حسبتال بھی خوب فائدہ اٹھانے لگے مہنگی بجری ایک بار پھر سے مہنگی نیپرا نے فیج یونٹ 19 پیسے مزید مہنگا کر دیا فیول ایڈجسمنٹ کے بعد میں رواماک کے بیلوں میں وصولی ہو گی ججیز اور وقلا میں تنازع حل پنجاب بار کانسل نے ہر تال ختم کر دی چیف جسٹس ہائی کورٹ سے وائس چیئرمن پاکستان بار کی سبراہی میں وفت ملا حفیظ الرحمان چوہ جی کے مطابق وقلا کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات ختم کرنے پر بھی اتفاق ہوا نیفکو بوائن فرنیچر گلبرگ کے مینجر کے خلاف دگری جاری ساریف کو سوفا تبدیل کر کے دینے یا قیمت کی آدائیگی کا حکم چالیس ہزار روپے حجانہ بھی دینا ہوگا محمد افضال نے ناکس کوالیٹی کا سوفا دینے پر دعویٰ دائر کیا تھا پی کے ان لائی میں بون میرو ٹرانسپلانٹ جیونٹ کا افتتہ وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں کہ مریضوں کو علاج کے لیے بھارت نہیں جانا پڑے گا ڈاکٹر یاسمی راشد کی کاوشوں کی تعریف ایک مریض نے ڈاکٹر یاسمی راشد کو عدویات نہ ملنے کی شکایت کر دی گورنر بلیگو رحمان سے محمد لویا جرگا کے وفت کی ملاقات سابق ایم پی اے وحید گل کی قیادت میں وفت نے پختون برادی کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا سینئر صوبائی وزیر میاں سلم اقبال سے وزرہ عراقی نیا اسمبلی اور وفوت کی ملاقاتیں ترکیاتی سکیموں پر پیش رفت مسائل اور سیاسی معاملات پر بات چیت پیر محل کے وقلہ کا وقت میں میاں سلم اقبال سے ملنے آئے غیر آباد سرکاری رازی کو کارپوریٹ فارمنگ کے لیے لیز پر دینے کا فیصلہ لیز کے مدت بیس سال ہوگی راجہ بشارت کی جیرے صدارت کابینہ کمیٹی برائے نچکاری کا اجلاس ہوا محسن لغاری زاہد اختر زمان شاہد نیاز بھی شریک تھے بریٹیش کاؤنسل کے تعاون سے اساتیزہ کو انگلیش سکھائے جائے گی قائد آزم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل جویلپنٹ کے تعاون سے پروگرام کا آغاز تقریب میں صبح وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد داس اللہ رکھان جمع کی شرکت اساتیزہ میں سیٹر کے تقسیم ڈیپٹی کمیشنر کا سی ڈی 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 گرلز اور بوائی سکول کلال لکشمند سنگھ کا دورہ سکولز میں ناقص صفائی پر کیئر فاؤنڈیشن سی او ایڈوکیشن طلب ڈی سی کا لائبریری میں گندگی بکری کتابوں پر ناپسندید کی قائد پارٹی پالیسی کے خلاف بیان کیوں دیا پیپرز پارٹی وستی بنجاب اعتزاز احسن سے ناراض رانہ فاروق سعید نے اعتزاز احسن کو سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی اور پارٹی سے نکالنے کی قرارداد پیش کر دی اجلاس میں اسمینہ خالد گھرکی رانہ جواد فیصل میر عزیز الرحمان چند اور انگزی برکی اور دیگر کی شرکت ایم پی اے چودی شہباز احمد کا یوسی ایک سو اکیس سہر روٹ کا دھورہ سابق پل دیا تی نمائندوں سے ملاقات علاقے کے مسائل سنے سیت احسان سے ان کے والد کی وفات پر فاضیت انسپیکٹر جاوید اقبال اکتالیس سالہ خدمات کے بعد ریٹائر سی پیو آفیس میں الویدائی تقریب اے آئی جی انٹرنل اکاؤنٹی بلیٹی بران شویب خورم نے یادگاری شیلڈ پیش کر تھائی لینڈ کے وفت کا لاہور کا دھورہ اجائب گھر میں رکھے نواد رات دیکھے ڈائریکٹر اجائب گھر آسیم نے تھائی لینڈ کے چیف مانک کو بریفنگ دی سیکیئرٹی ٹوریزم آسفیا گل مشیر اطلاعات امت سرفراز چیما بھی موجود تھے انڈے کی غزائیت اور لذت سب کو بھائے انڈے پروٹین کا بہترین ذریعہ زمانہ قدیم سے انسان کے مرغوب غزہ ہیں ورلڈ ایک ڈے پر پورٹی ایسوسییشن کی تقریف چوندی محمد نسرت خلی کرشد نے انڈے کے فواید بتا لے گارڈن ٹورن میں لارڈ ٹیکس پیر آفیس کی نئی امارت کا اختتاہ چیئرمن ایف بی آر آسین احمد علی ادنان میر بادشاہ خان سادیا صدف میں ہم رات ہیں نورمنڈ کالیج وحدت کالونی میں محفے ملاد طالبات نے نبی دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچاور کیے نورین اختر فراملی یاسمین امجد سادیا سلطانہ اور ساتھ ازا کی شرکت لگل بغ میں نیشنل سائنس اینڈ انویشن ایکسپو چالیس سے زائد سکولوں کے تین سو پچاس طلبہ کی شرکت سائبر نیکس نیکٹو بائٹس ایکیونو میکس مینکی نمائش پرنسپل ارم گوھر آئیشہ آمیر اور دیگر فکیلٹی ممبران کی شرکت شیخ زہد اصفتار میں بریسٹ کینسر سے آگاہی کے لیے واقف فائنل کی طالبہ ڈاکٹرز اور نرسیز کی شرکت ڈین پروفیسر صغرہ زلفکار اور دیگر ڈاکٹر بھی ہم قدم ہوئے انگ ایڈورڈ میڈکل یونیورسٹی میں آگاہی سیمینار ہوا وائس چانسلر پروفیسر محمود آیاز اور دیگر کی شرکت لاہور کالیج خواتنگ یونیورسٹی میں ذہنی صحت کے دن کے مناسبت سے تقریب اچھی ذہنی صحت کے عنوان سے پوسٹر مقابلے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر محمود آیاز پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کی شرکت چے پرسن شبہ نفسیات پروفیسر ڈاکٹر آمینہ معظم اور فکیلٹی ممبران کی شرکت الگوی ایم سی کا کلین کیمپس ایمبیسیڈر پروگرام گورنمنٹ کالیج ٹیکنالوجی لیچن روڈ میں طالبات کے لیے آگاہی تقریب چیرمن عاطف چوہدی شریک پچاس سے زائے طالبات کو کلین کیمپس ایمبیسیڈر بنا دیا گیا ایمرجنسی سرورسیز آکیڈبی میں نیشنل ریسکیو چیلنج کی اختتامی تقریب سویمنگ سکوبا ڈائیونگ اور چواما چیلنج کا مظاہرہ گجاوالا نے پہلی پوزیشن حاصل کی میاں والی دوسرے اور فیصل آباد تیسرے نمبر پر رہا گیجی ریزوان نصیر نے ریسکیو ڈبل وان ڈبل جو کے اٹھارہ سال مکمل ہونے پر کی ایک بھی کارٹر